جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ لڈاہ کے سنگرکشن یعنی کی سیف گارڈز کے بارے میں کافی وقت سے ایک مہیم ایک ابھیان چلتا آیا ہے تو اس سلسلے میں ابھی حال میں کئی جمعوں میں ایسے مزارے ہوئے تو اس بارے میں میں سب سے پہلے تو لڈاہ کے جو ہمارے رہنماں ہیں لیڈرز ہیں نیتا ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لڈاہ کے اس مسئلے کو آگے بڑھایا اپنے متبید اختلافات کو زم کر کے دور رکھ کے مل کے ایک آواز اٹھائیں اور میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ ہم سارے جو جنتا ہیں لوگ ہیں وہ بھی اپنا ایک حق اور فرض نبھائیں تو اس وجہ سے میں نے یہ گوشنا کی تھی کہ میں 26 جنوری جو کی ہمارے آئین یا سمیدان کا دن ہے جس نے ہمیں یہ سنگرکشن دینے کا وعدہ کیا ہے ایسے حصوں میں جہاں پر جنجاتی لوگ ہیں ان کی سنگرکشن کی تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے لیڈرز کو سپورٹ کرنے کے لیے پانچ دن کا ایک انشن کروں گا اور وہ کیونکہ ہم یہ یہاں کے پہاڑوں کے یہاں کے برفیلی گلیشیرز کی سنگرکشن کی بات کر رہے ہیں تو ان کے سائے میں کروں ہر دنگلہ پر کروں تو یہ میرا اپنا ایک فیصلہ اور فرض تھا مگر اس کے بعد بہت سے لوگوں کا خاص کر یوہ لوگوں کا یہ کومنٹس میسیج آئے ہیں کہ وہ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں بلکہ بھارت سے بھی لڈاک سے باہر سے بھی اور لڈاک سے بھی تو میں آج صرف آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو یہ اظہار کرنے کے لیے یا ایک یوگدان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خردونگلہ کی انچائیوں پر میرے ساتھ ہی جڑیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا ایک حجوم خردونگلہ پر ہو بلکہ آپ اظہار کریں یہ بلکل بنیادی آپ کا حق اور طریقہ ہے جمہوریت کا گنتنتر کا کہ آپ اپنی آواز سنائیں کہ یہاں لڈاک میں ایک مسئلہ ہے اس کی سنگرکشن کی ضرورت ہے یہ بولنا ہمارا فرض ہے جمہوریت میں تو وہ آپ اپنے گھروں سے کریں اگر آپ مجھ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ایسا ایک ورت یا فاسٹ یا انشن کریں ایک دن کا کریں اپنے گھروں میں کریں یا جو community spaces ہیں مسجد ہیں گنپا ہیں مندر ہیں چرچ ہیں گردوارہ ہیں وہاں پر جمع ہو کے آپ صرف شانتی سے اظہار کریں کہ ہم اس سنگرکشن کی بات جو ہمارے نیتا دلی میں کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں ہم کیونکہ یہ ضروری ہے کہ سرکار کو پتہ لگے کہ یہ بات صرف چند نیتاؤں کی نہیں سب بھی لوگوں کا بچوں کا بڑوں کا مرد عورت بودھس مسلم سب کی یہ ایک آواز ہے تو اس کے لئے آپ اپنے اپنے جگوں سے کریں نہ کی میرے ساتھ ہی جھوڑنے کے لئے آئیں بہت سے لوگوں نے بھارت کے الگ الگ حصوں سے یہ کہا ہے تو میں ان سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شہروں میں اگر آپ کے وہاں پہاڑ ہیں نازک جلوائیو ہے تو اس کے سپورٹ میں اپنے وہاں کریں ایسا انشن ایک دن کا تو وہ بہت کارگر ثابت ہوگی بلکہ دوسری طرف صرف سرکار سے ہی مانگنے کی بات نہیں ہے ہم لوگ خود کیا کرتے ہیں جو ہمارا جلوائیو پریورتن ہو رہا ہے جس کے وجہ سے ہمارے گلیشرز پگل رہے ہیں اصل میں وہ سرکار کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم لوگوں کی جو جیون شیلی ہے اس کے وجہ سے ہو رہا ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف سرکار جو ہمارے لیڈرز نے مانگ رکھے ہیں ان پر چرچہ کرنے کی سہمتی جتائے یہ میری طرف سے پیشکش ہے اس انشن کے پیچھے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بھارت کے اور دنیا کے وہ بھی یہ پلیج کریں یہ پرتیگیا کریں کہ وہ اپنے جیون شیلی کو بدلیں گے جس طرح سے وہ جہاں پیدل جا سکتے ہیں وہاں بھی گاڑی لے کے جاتے ہیں یا جہاں ریل سے جا سکتے ہیں وہاں ہوای جہاز سے جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ تو یوز نہیں کرتے ہیں لائف رسکنگ خردونگلہ پہ ہونا تو نہیں ہوگا انشن ہو بھی سکتا ہے مگر خردونگلہ اگر نہیں نہیں انشن جو آپ کرنے جا رہا نا اس کی بات کر رہا ہوں راک میں وہ بھی خاص کر رہا تو ایسا ہمارے جو پروت روہی ہیں ماؤنٹینیرز ہیں وہ ایسے حالات میں آم جاتے ہیں تو کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور میں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنا اینرڈی صرف کوئیلے اور دیزل سے نہیں بلکہ سورج سے لے سکتے ہیں میں ایک سولر بیڈ بنا رہا ہوں جو دن میں گرم ہو اور رات کو تھوڑا فرق کرے اسی طرح وہاں پانی بھی پیوں گا تو میں سولر ہیٹڈ پانی پیوں گا تو اس طرح سے میں سولر اینرڈی کا ڈیمونسٹریٹ کرتے ہوئے تھنڈ کا خیال رکھ رہا ہوں اس کا کوئی سمسیہ نہیں ہونے والا ہے باقی میں یہ کہوں گا کہ انشن کرنا تو ایک بنیادی حق ہے جیسے گاندی جی کرتے تھے تو ویسا ہی ہے بس اونچا ہی تھوڑا فرق ہے سر یہ اوپن ایریا میں ہوگا کی تینٹ ایسا کچھ نہیں نہیں ٹینٹ نہیں اوپن میں ہوگا بلکل سکس شڑیول بلکل اسی کے فیور میں میں یہ انشن کروں گا جس سے کی سب سے پہلے تو لڈاک کی جلوائیو کو سنگرکشن میلے کیونکہ دوسری طرف ہمارے کیا کہتے ہیں نوکرییاں زمین وغیرہ بھی ہیں مگر جب تب ہمارا پانی نہیں ہوگا تو نہ زمین کا کوئی مطلب ہوگا نہ نوکریوں کا کیونکہ ہم تو شرنارتی بن کے کہیں اور پہنچ چکے ہوں گے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلا ہمارا سنگرکشن پریابرن کو ہونی جائے یہ ایک دھیان آکرشت کرنے کا شانتی پورن طریقہ ہے دیکھئے دھیان آکرشت کرنے کے لیے لوگ تو کچھ بھی کرتے ہیں کہیں ہوای جہاز کو ہائیجیک کر دیتے ہیں کہیں اگوا کر کے ہسٹیج رکھتے ہیں میں ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا ہوں میں خود پہ تھوڑا سا درد اٹھا کر کسی اور پر درد نہ تھوپ کر خود پہ تھوڑا درد اٹھا کر لوگوں کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں خاص کر سرکار کا اور صرف سرکار نہیں لوگوں کا بھی کہ کچھ بدلا جائے یہ جو پرانا ہمارا طریقہ تھا پروڈکشن کنزمشن یہ پرانی بات ہو چکی اب تو سنگرکشن کی بات